السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ زیہ سمر یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے حضرات محترم یہ جو دربار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ تربت منور آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام درگاہ شریف نہیں ہے شاہ عبالبرکات رحمت اللہ تعالی یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سرابہ فیض و برکت امام احمد رزا خان فوضل بریلوی علیہ الرحمت و رزوان کے پیر و مرشد ہیں سید آل رسول مارہ رشریف یہی وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے علماء کی زبانی سنا ہے کہ میدان محشر میں رب دبارک کتالا اگر پوچھے گا کہ اے آل رسول تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو تو انہوں نے ہی فرمایا تھا اس شخصیت نے ہی فرمایا تھا کہ کہ مولا میں دنیا سے کچھ نہیں لے کر کہا مگر احمد رزا کو لے کر کہا جاؤ یہ ان کی ہی زبانی ہے روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولے آل رسول تو لائے کیا بولے آل رسول تو لائے ہے کیا تو ارض کر دوں گا لائے ہو ارض کر دوں گا لائے ہو احمد رزا یا خدا یہ امانت سلامت رہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے رسول کریم علیہ التحییت والتسلیم کی یہ اولاد ہیں آل رسول ہیں آل حضرت کے پیر و مرشد ہیں آل حضرت یہاں فیض پانے کیلئے آیا کرتے تھے آل حضرت کی بارہا اس مرکز ہے اہل سنت والجماعت میں بارہا حاضری ہوتی رہی ہے اور میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات ذہن نشین کرتا چلوں کہ اس دربار کی نسبت سے اہل سنت والجماعت کے علماء کے سروں پر جو اونچی سی ٹوپی توڑی سی ٹوپی دکھائی پڑتی ہے تو اس کو بولتے ہیں برکاتی ٹوپی کیا بولتے ہیں برکاتی ٹوپی تو یہ شاہ ابو البرکات رحمت اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس ٹوپی کو برکاتی بولتے ہیں سمجھیں وہ ٹوپی جو ہم پہنتے ہیں تو یہی کی نسبت ہے یہ آل رسول ہے مارے رشریف کے اندر یہ مقام پڑتا ہے شاید 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 کہ زلا ایٹا ہے زلا ایٹا مارے رشریف اتر پردیش یوپی تو یہ جو میندرگا تھی جہاں سے میں نے بولنے شروع کیا تھا یہ حضرت آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پاک تھی اور جو زیارت آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے خدام ہیں آپ کے چہیتے ہیں آپ کے مریدین ہیں آپ کے متوصلین ہیں آپ کے جاننے والے ہیں آپ کے ماننے والے ہیں وہ یہ سارے کے سارے آپ کی اولادوں میں ہیں تو اس خان کا ہمیں خاص طور سے اس لئے آتے ہیں کہ یہ آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ ارز کرتا چلوں کہ جس موقع پر ہماری یہاں پر حاضری ہوئی ہے یہ وہ موقع عام نہیں ہے یہ وہ موقع ایسے ویسے موقع نہیں ہے عرص رضوی کے موقع پر ہماری حاضری ہوئی ہے جناب فیض محمد صاحب قادری سمری جو میرے مرشد بھائی ہیں انہوں نے یہ بس کا انتظام کیا تھا ہمارے کافی حضرات میوات سے گاؤں بچھور سے گاؤں ڈھانا سے عرص رضوی میں شرکت کے لئے جب جا رہے تھے تو پہلے آلہ حضرت کی پیر مرشدی بارگاہ میں ہم سب ہی نے حاضری کے شرف حاصل کیا تو یہ ہمارے امام صاحب مولانا توفیق رضا صاحب نعیمی ہیں تو ان کا اور ہمارا یہ پلان بنا کہ بعد نماز فجر فور اندرگاہ شریف کا گیٹ کھل جاتا ہے اور حاضری سے فیضیاب ہو جائیں گے لیکن ہم نے ذہن میں سوچا کہ ہم تو مسافر ہیں اور لہذا نماز فجر اپنی ہی عدا کر لیتے ہیں کہ تاکہ حاضری کا بھر پور طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور زیارت اچھی طرح ہو سکے تو ہم نے جو تجویز اپنے ذہنوں میں پیش کی تھی تو وہ کارگر ثابت ہوئی ہماری حاضری بہت پہلے زائرین حضرات سے پہلے ہو چکی ہے اور بعد میں درگاہ شریف میں گھسنے کا اور جانے کا نمبر تک نہیں آتا ابھی بھی حاضری میں بہت کم تعداد میں لوگ ہیں تو کافی بسے آتی ہیں تو میرے دوستو میرے عزیزو صرف یہ ایک ولوگ بنانے کا مقصد یہی ہے تمنا یہی ہے میری بھی حاضری اس دربارے گہربار میں پہلے دفعہ ہوئی ہے اور تمنا اور دل تڑپتا تھا کہ کاش اس درگاہ میں جا کر حاضری دے کر اپنے آپ کو محضوظ کروں تو اللہ نے آلہ حضرت کے صدقے میں ہمیں یہ درگاہ شریف دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے میرے دوستو میرے عزیزو آپ دربار شریف کا اور درگاہ شریف کا مزار پاک کا بہت پرکیف بعد نماز فضل سہانے وقت کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے وقت کے اندر اور رحمت اور برکت بھرے لمحات کے اندر دیدار سے فیضیاب ہو رہے ہیں مشرف ہو رہے ہیں اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آتا ہے تو ضرور بضرور مجھے نیک دعاوں میں یاد کر سکتے ہیں میرے عزیزو میرے دوستو میرا صرف اور صرف ولوگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ درگاہ اولیاء کرام سے آپ فیضیاب ہوتے رہیں اب ہم درگا شریف سے حاضری دے کر باہر نکل چکے ہیں اور جو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم نے باہر جا کر کے خوب تحقیقات سے زیارت کرائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ہم کلنڈروں میں اور موبائلوں میں اس درگاہ شریف کا دیدار کرتے تھے لیکن اللہ نے اور میرے مرشد نے یہاں بھیج دیا اور اس دربار سے نسبت جو ہوئی ہے اس دربار سے جو لگن ہوئی ہے اللہ نے اس کو قبول بھی فرما لیا اور ہمارے حاضری ہو رہی ہے ہم مارے شریف سید اعلی رسول مارے شریف میں واقع ہیں اور وہاں پر ہم اس درگاہ شریف کو دیکھ کر آپ کے لئے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں میرے دوستو میرے عزیزو صرف اور صرف یہ وہ بارگاہ ہیں جہاں پر ہمیں زیادہ علم اور عقیدے کی سوغات ملتی ہے یہاں پر ہم آئیں اور علم نافع کے لئے زیادہ سے زیادہ دعای خیر کر سکتے ہیں عقیدے کے لئے دعا کر سکتے ہیں یہ در یہ آستانہ محمد میاں کا ہے برکت کا یہ گھرانا محمد میاں کا ہے یہ دریاستانا محمد میاں کا ہے برکت کا یہ گھرانا محمد میاں کا ہے وارے وا فاوا سبحان اللہ یہ اشعار تو ہم اپنے مرشد پاک حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت تاج الاسفیہ اللہ ما مولانا حافظ قاری قاضی اہل سنت مفتی اعظم ایشیا و یورپ خواجہ محمد میاں صاحب سمر دہلوی قبلہ قادری چشتی اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر بھی کندہ کرائیں گے یہ آستانا محمد میاں کا ہے تو میرے پیر و مرشد کا نام نامی یہاں بھی آ گیا سبحان اللہ میرے مرشد کا بنام محمد میاں سمر دہلوی ہے دیکھئے صبح کے وقت میں شبنم کے وقت میں ٹھنڈے موسم میں آل رسول کے دربار کا کس طرح آپ نظارہ کر رہے ہیں سفید کلس ہے بہترین سنہرے وقت کے اندر یہ دربار شریف کتنا چہ چاہ رہا ہے یہ مین گیٹ ہے یہاں کے ہم اور آپ عرص برکات میں جب یہاں عرص ہوتا ہے تو اس گیٹ سے اندر کے لئے داخل ہوتے ہیں اور بہت بڑا گراؤنڈ ہے اندر اسٹیج بھی بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے تو میں نے تھی یہ ویڈیو میں سب کچھ بتایا ہے اندر چل کے لیکن پھر بھی آپ سنتے رہیے گا دیکھتے رہیے گا میرے دوستو ہم جب وہاں دیدار کے لئے حاضری کے لئے گئے تھے تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی خراج عقیدت کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے تو اس میں ہم نے بارہا دیکھا ہے اور جب ہم حاضری دے رہے تھے تو ہم نے کہیں دیکھا ہے یہ تجویدی گر ہے یہ علمی گھر ہے یہ قرآنی گھر ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ یہ درگاہ شریف عام درگاہ نہیں ہے یہ درگاہ وہ درگاہ نہیں ہے کہ جو عام درگاہ ہیں یہاں علم تجوید کی بھیک بھی ملتی ہے اور علم قرآن کی بھیک بھی ملتی ہے اور علم قرآن کی بھیک بھی ملتی ہے اور علم دنیا کی بھیک بھی ملتی ہے علم دین کی بھیک بھی ملتی ہے اور خاص طور سے یہاں پر روحانی قید بھی ملتا ہے تو میرے دوستو آپ ویڈیو کو دیکھ کر دل میں صرف اور دل میں اتنا تو خیال کر سکتے ہیں تین مرتبہ قلو اللہ شریف ایک مرتبہ الحمد شریف اور اول آخر دروش شریف پڑھ کر علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیر و مرشد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں اور جہاں سے بھی ہم پڑھیں گے اور جہاں سے بھی ہم بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے مقدس بارگاہ میں وہ ثواب عظیم اللہ تعالیٰ پیش فرما دیتا ہے کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ حضرت آگرہ سے اور یہ جگہ کونسی ہے مرارہ شریف اور جن کا یہ مزار شریف ہے یہاں پر جو سرکار ہیں خاص یہاں وہ علیہ حضرت کے کونڈکٹ ہیں جو ان کے استاد جی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں جی جی بے شک بے شک تو اب آپ یہاں سے جانے کے بعد کہاں جاؤ گے بریلی شریف جانگے بریلی شریف اچھا اورس ہے اورس جو ہے بریلی شریف کا حضرت آپ بتائیے کہ کب سے شروع ہوا تھا بتائیے کب سے شروع ہوا تھا بریلی کا اول کب سے شروع ہو چکا ہے اور کل سے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں مسکرہ سے مسکرہ سے اسٹیٹ کونسا پڑتا ہے اتر پردیش اچھا چھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہاں سے حاضرے دینے کے بعد آپ آپ جائیں بریلی شریف اس کے بعد اس کے بعد بریلی شریف ماشاءاللہ سبحاناللہ اورسہ رضوی جندہ واد کونسا اورسہ رضوی ہے عالی حضرت کا ہے عالی حضرت کا ہے ایک سو ایک سو پانچ اچھا جی بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا اورسہ رضوی کی بارہا آپ کو مبارک باد پیش کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ہے ترجیز مسکرہ سے آئے ہیں مسکرہ یوپی سے اچھا اچھا زیلہ رشتک حمیر پور حمیر پور ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ بھی ساتھ میں ہیں مینار یہ جو گمبت ہے اور یہ کس کی نسبت سے بنایا گیا آپ سوچ سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں آپ ذہن دوڑائیے آپ آپ ذہن دوڑائیے بابا آپ بتائیے یہ جو گمبت کا کلر ہے یہ کس نسبت نسبت سے ہے اس نسبت کو بتائیے آپ یہ حضرت ہی بتائیں گے حضرت ہی بتائیں گے کہاں کی نسبت کہا ہے یہ بغداش شریف حضرت ہے غوست آدم کی نیسوس سے بنایا گیا ماشاءاللہ آپ نے بتایا نہیں پیروں کے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کا یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے سبحان اللہ کیوں مولانا انصرون صاحب کیا میں کوئی غلط نہیں بولایا نیند کے عالم میں کوئی غلطیت نہیں ہوئی کیونکہ رات میں جاگے ہیں نم اچھا رات میں تو رات جاگے ہیں ٹھیک ہے نیند موت دو ٹھیک ہے نیند موت دو